موسیقی نمسکار کھیلوں میں خاص میں آپ سب ہی کا سواگت میں ہوں سنجے بینرچی شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ پہلے ٹیسٹ میں بھارت کی مضبوط پکڑ بھارت کے پاس 62 رن کی لیڈ 9 وکیٹ پاکی سکور بھارت 244 اور 9 رن پر ایک وکیٹ آسٹریلیا 191 رن نورتیسٹ کی آئی اسل میں پہلی ہار اور آج چنین کا مقابلہ گوہ کے ساتھ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ایڈلٹ میں کھیلے جا رہے ڈے نائٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن بھارت ایک وکیٹ پر 9 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا بھارتی ٹیم نے پہلی پاری میں 244 رن بنائے تھے جس کے جواب میں میزبان صرف 191 کے سکور پر سمٹ گیا ٹیم انڈیا کو پہلی پاری کے بیسز پر 22 رن کی اب تک لیڈ ہے بینک اگروال پانچ اور نائٹ واشمن جسپرید بومرا کھاتا کھولے بنا کریس پر تھے ڈے نائٹ ٹیسٹ میں ایسا پہلی بار گوا ہے جب آسٹریلیا ٹیم پہلی پاری میں لیڈ نہیں لے پائی ہو آسٹریلیا کا یہ آٹھویں پنگ بال ٹیسٹ ہے پرتوی شاہ دونوں پاریوں میں فلوپ رہے پہلی پاری میں وہ کھاتا بھی نہیں کھول سکے اور دوسری پاری میں صرف چار رن بنا کر پیٹ کمنس کی بال پر بولڈ ہو گئے پہلی پاری میں آسٹریلیا کی شروعات بھی بہت خراب رہی آسٹریلیا نے انتیس رن پر دو وکٹ کب آ دیئے جسپرید بومرا نے دونوں اوپنرز کو پیویلن بھیجا پہلے اوپنر میتھیو ویڈ اور جو برنس کو پھر ال بی ڈیو کیا دونوں بلے باز آٹھ آٹھ رن ہی جوڑ سکے اشمن نے ڈیبیو ٹیسٹ کھیل رہے کامرون گرین کو گیارہ رن پر ویراد کوہلی کے ہاتھوں کیج کر آیا اشمن نے سٹیو سمیت، ٹریویس ہیڈ اور نیتن لیون کے بھی وکٹ لیئے اس کے بعد اومیش یادب نے ایک ہی اوبر میں دو وکٹ لے کر آسٹریلیا کو پڑے چھٹکے دیئے اومیش نے مارنس لیبوشین کو سیتاریس رن پر ال بی ڈیو کیا اور پھر پیٹ کمینس کو بھی کھاتا نہیں کھولنے دیا کیاپٹن ٹیم پین نے تیہتر رن کی ناباد پاری کھیلی یہ ان کے ٹیسٹ کریئر کا آٹھوہ اردشہ تک تھا رویچندرن اشمن نے چار وکٹ لیئے جبکی اومیش یادب کو تین اور جسپریت بومرہ کو دو وکٹ ملے اس سے پہلے بھارت نے دوسرے دن چھ وکٹ پر دو سو تین تیس رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور کیارہ رن بنانے میں باقی چار وکٹ بھی گر گئے ریدیمان سہاں اور رویچندرن اشمن کوئی رن نہیں جوڑ سکے اور آؤٹ ہو گئے آسٹریلیا کے لیے میچل سٹارک نے سب سے زیادہ چار اور پیٹ کمنس نے تین وکٹ لیئے جوش ہیزلوڈ اور نیتھن لیون کو ایک ایک سفلتہ ملی فارمر ٹیسٹ پیئر اشوک ملہوترا اس سمائے ہمارے ساتھ ہیں اشوک جی آپ کا سواگت ہے بھارت کے لحاظ سے بہت شاندار دن باسٹرن کی لیڈ اور نو وکٹ اب بھی باقی لیکن اشوک جی دوسرا دن بہت خطرناک بھی رہا کسی بھی ٹیسٹ کے دوسرے دن عام طور پر اتنے زیارہ وکٹ گرتے بہت کم دکھا ہے کو ملا کر دو سو گیارہ رن بنے اور پندرہ وکٹ گرے اور خاص کر اس وکٹ پر جہاں آنگے ہیں ان بازو کو اتنی مدد نہیں مل رہی میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹنک بول تھوڑا موب کر رہا ہے سب کچھ ہے لیکن اتنی مدد نہیں مل رہی جس طرح وکٹ گرے ہیں جس طرح مہارت میں چار وکٹ جاو آئے ہیں بیک ٹو بیک خناب شورٹ کی وجہ سے اور پھر داب دینی ہوگی بھارکی گید بازو کی جس طرح انہوں نے کام پہتیا ہے کاسٹر اشوین کی کیونکہ سب جو اشوین کی لگا کارا دوچنا کر رہے تھے جس طرح انہوں نے سمیت کو آؤٹ کیا جس طرح باتی بھلے بازو کو آؤٹ کیا ٹراویس ہیڈ کو آؤٹ کیا درشاہت آئے کہ ابھی بھی ان میں وہ جلوہ ہے اور کہیں نا کہیں مینجمنٹ کو بکا رہا ہے کہ میرے بینا آپ ٹیسٹ پریکٹ نہیں کیل سکتے لیکن بھارکی کہ ان بازو کی جتنی بھی تاریز کی جائے چاہے وہ بوم رہا ہو وہ میش یادو ہو یا شمی ہو آلہ کی کمی کو کوئی سفلتہ نہیں ملی لیکن انہوں نے لگا تاک دباب بنا کے رکھ ٹیسٹ سے پہلے پرتفی شاہ کو لے کر اوپننگ میں کسے شامل کیا جائے کافی چرچہ ہوئی کیپٹن کوہلی خاص طور سے پرتفی شاہ اور ہنوہ ویہاری کو لے کر آئے اور دونوں اب تک اس ٹیسٹ پیچ میں کچھ بھی نہیں کر پائے خاص کر پرتفی شاہ نے اشوک جی سچ پچھ نراج کیا ہے یہ بلکل دیکھیں یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے پرتفی شاہ کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ گیارہ میں کیلنے والے دیکھیں نجانتا ہوں کہ پچھلا جو انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلا تھا اس میں عرصہ تک لگایا تھا لیکن اس کے بعد سے لگا تھا رہے ایک سال آپ فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ عام طور پر ویدیشوں میں ٹیسٹ میچ میں ان کھلاری کو کھلاتے ہیں جو ان فارم کھلاری ہیں جسرہ شمنگل کیل راہول یہ وہ کھلاری ہیں جن کو آپ کو کھلانا چاہیے تھا اور میری سمجھ سے سچ میں پڑھے میری سمجھ سے پڑھے کہ پرتفی شاہ جن کے تقنیق میں اتنی گلتیاں دکھائی دے رہے ہیں لیکن جہاں بال تھوڑا حرکت کرتا ہے وہاں پہ میرے کو نہیں لگتا کہ پرتفی شاہ زیادہ سفل ہو پائیں گی اور پھر انہوں نے جس طرح زیادہ رنسا کیج چھوڑا وہ بھی ان کے لئے کافی میرے راستر جنہ اچھوک جی سنجو سینسن جب واپس گئے تھے انڈیا یہاں آسٹریلیا میں سیریز کھیل کر تب آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سنجو سینسن اس کے بعد ٹیم میں کبھی شامل ہو نہ ہو لیکن پرتفی شاہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ٹیسٹ میچ میں بھی ٹیم میں ہوں گے میرے کو لگتا نہیں کیونکہ میرے کو ایسا لگتا کہ شبمن گل یا چیل راول اگلے میچ میں اپنا آرہم بھلے بات کی بھومی کا ادا کریں گے اور ہو سکتا ہے ایک اور جو بدلاو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر انموہ ویاری دوسری منگ میں رن نہیں بناتے تو ان پر بھی بات یہ سکتی لیکن پرتفی شاہ کا ناصل لگ سکتے ہیں بھارت کا پلڑا بھلے ہی پہلے ٹیسٹ میچ میں بھاری دکتا ہو لیکن بھارتی فیلڈز نے پھر کیچ پکڑنے میں غلط نیا کی ہیں عشق جی ویرات کولی نے کیمرون گرین کا شاندار کیچ پکڑا لیکن کئی کیچ ٹراب بھی ہوئے لیبوشین کو اچھے خاصے جیوندار ملے لیبوشین نے سنتالیس رن ضرور بنایا لیکن چار بار ان کا ٹیسٹ چھوٹا وہ کافی بھاگیشالی تھے اور اگر وہ ایسے کھلا رہی ہیں جب وہ جم جاتے ہیں تو پھر وہ چٹانسی طرح ہو جاتے ہیں بھاگیشالی رہے کہ ان کو ہم آؤٹ کر پائے لیکن کس طرح ان کو موقع جیت کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اور اس طرح اگر ہم موقع کا واضح رہیں گے پھر میک جیتنا مشکل ہوگا حالانکہ اس وقت میں بھارت کا پلوہ بھاری ہے اور بھارت کی جیتنے کی سمباب آسٹریلیا آلریڈی باس اپشن پیچھے ہے اور سب سے بڑی بات روی چندرن اشون کو چوتھی پاری میں جھیلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا وکٹ بھلے ہی ابھی بہت مدد نہ کر رہا ہو لیکن اشون کا خوف آسٹریلیا ای بلے بازوں کو پریشان کر سکتا ہے آشوک جی کتنی سمباب نہ ہے ڈے نائٹ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو اب تک کی پہلی شکست دینے کی بلے پر بھولی نہیں لگے اور اچھی اوپنر نہ ہو نہ کیونکہ شروعاتی جھٹکے اگر آپ دس پہ دو ہو جاتے ہیں بیس پہ دو دو ہو جاتے ہیں پھر وہ جو مدد کرم ہیں لابشین سٹی سمیت ان پر بہت دعباب ہے اور پھر آپ کے پاس ٹرائیویس ہیچ اور کیمرون گرین کے روپ میں نئے بلے باز ہیں تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ سمیت پر کافی دباب ہوگا اگر سمیت چلتے ہیں تو اسے لئے دباب ڈال سکتا بھارت پر اگر ہم سمیت کو ایک بار پھر جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر بھارت کی جیت لگ بگ مچھے تھے فارمر ٹیس پلیئر اشوک ملہوترا ہمارے ساتھ تھے بہت بہت شکریہ اشوک جی کا اور اب نظر پہلے ٹیسٹ کے دوسر دن یہ بھارت کے خلاف ان کا ایک پاری میں سرفسیٹ پردسن ہے اس سے پہلے انہوں نے چالیس رن پر تین وکیٹ لینے کا سرفسیٹ پردسن دو ہزار اٹھارہ میں ایڈی لیٹ میں ہی کیا تھا میچیل اسٹارک اب دو سو آٹالیس وکیٹ کے ساتھ ریچی وینوں کی برابلی پر آ گئے ہیں میتھو ویڈ نے آسٹیلیای پاری کی شروعات کی یہ دو سو سایتیس پاریوں کے بعد پہلا موقع ہے جب انہوں نے پرثم سرنی کرکیٹ میں پاری کا آگاز کیا ہے ٹیسٹ میں بھی پاری شروع کرنے کا یہ ان کے لیے پہلا موقع ہے پدارپن ٹیسٹ میں کھیل رہا ہے کیمرون گرین صرف اگیار ارن بنا کر آؤٹ ہوئے ایڈی لیڈ میں ڈیگوٹ کرنے والے گرین صرف دیسرے آسٹیلیای ہیں جنہوں نے ٹیسٹ پاری کی شروعات کرتے ہوئے اپنا وکٹ اگیارہ کے ویکتی کا تسکور پر گوا دیا اس سے پہلے ڈیویڈ بون اور یان چیپل اگیارہ رن پر آؤٹ ہو چکے ہیں پسلے بیس سال میں یہ پہلا موقع ہے جب آسٹیلیا کو اپنا خاتہ کھولنے کے لیے اٹھائیس گندوں کا سامنا کرنا پڑا پاری میں اومی شیادب اور جسپیت بونڈرہ نے مل کر لگاتار چار میڈہ نمبر فیکے تھے آسٹیلیا نے لیوشین اپنے پانچ ڈیویڈ نائٹ ٹیسٹوں میں پہلی بار پچاس سے کم کے سکور پر آؤٹ ہوئے انہوں نے سہی تالیس رن کے پاری کھیلی اسٹیوی سمیت انتیس گیند کھل کر صرف ایک رن بنا پائے یہ آسٹیلیا کے اور سے سب سے زیادہ گیند کھیل کر ایک رن پر آؤٹ ہونے کا تیسرا بڑا موقع ہے اس سے زیادہ سائیتیس گندوں پر کیم ہیوز اور اکتیس گیندوں پر جیسن گلیس بھی ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے آر ڈیڈ نائٹ ٹیسٹ میں یہ پہلا افسر ہے جب آسٹیلیا کو پاری میں لیڈ نہیں ملی ہے اس لئے 89 ٹیسٹ میں آسٹیلیا کے لیے چھٹا موقع ہے جب وہ ایڈی لیٹ میں 200 رن نہیں بنا پائے آر اشوین نے آسٹیلیا میں اپنا سربسسٹ گیند واجی پر دستن کیا انہوں نے 25 رن پر چار وکٹ لیے اس سے پہلے ان کا بیسٹ پرفورمنس 2015 میں سیڈنی ٹیسٹ میں 105 رن پر چار وکٹ تھا نیوزیلینڈ نے کل ایڈن پارک پر کھیلے گئے پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا ڈیبیو کر رہے تیز گیندباز جیکب ڈفی نے 33 رن دے کر چار وکٹ لیے جبکہ وکٹ کیپر بیٹسمنٹ ٹیم سفرڈ کے اردر شتک نے میزبان کی چیت میں بڑی بھومی کا نبھائی پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نو وکٹ پر 153 رن بنائے ایک سمیں پاکستان کے پانچ وکٹ صرف 49 کے سکور پر گر گئے تھے لیکن کپتان شاداب خان نے بیالیز اور فہیم اشرف نے 31 رن بنائے کر سکور کو تھوڑا بہتر کیا جیت کے لیے 154 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری میزبان نیوزلینڈ نے بھی پہلے چار اوور میں مارٹن گپتل اور ڈیون کانوی کا وکٹ گوا دیا تھا لیکن سفرڈ کے 57 گلن فلپس کے 23 اور مارک چیپمن کے 34 رنوں کی بدولت کیوی ٹیم نے ساتھ گیند باقی رہتے ٹارگٹ حاصل کر دیا پاکستان کی اور سے ہیریس رعوف نے تین اور شاہین افریدی نے دو وکٹ لیے دونوں ٹیموں کے بیچ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا آئی ایسل میں کل کھیلے گئے میچ میں جمشیدپور ایف سی نے 39 یونائٹیڈ کو اکلوتے گول سے ہرا دیا نرنائک گول 53 منٹ میں جمشیدپور کے برابر پوائنٹس ہو گئے ہیں لیکن بہتر گول اوسط کے ادھار پر نرنائک چوتھے اور جمشیدپور پوائنٹس ٹیبل پر ابھی پانچ وے ستھان پر ہے اور بیورا ابھی شید جھا سے انڈین سپر لیگ میں کل رات کو مقابلہ کھیلا گیا نرنائک سی یونائٹیڈ بنا ٹیم کی اور جو ایک سٹریٹ چل رہا تھا جس میں کب تک ہارے نہیں تھے نرث یونائٹیڈ کی ٹیم لیکن ساتھ میں مائچ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور فیلحال انکت تالیقہ میں چوتھے پائیدان پر ہے جبکہ شید پور کی ٹیم اس سمیں پانچ پیدان پر ہے ٹھیک نرث یونائٹیڈ کے نیچے لیکن میچ کی بات کریں تو شروعات کافی اچھی رہی تھی دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے جیسے موقع ملا جمشید پور ایپسی کی ٹیم کو 53 منٹ میں انکت جادب نے گول کرتے ہوئے ایک شونے کی بڑھت دلا دی اور وہی جو گول ہے وہ میچ ویننگ گول سامت ہو گیا اور اب جمشید پور ایپسی کی ٹیم پانچ پیدان پر ہے جبکہ نورث یونائٹیڈ کی ٹیم فیلال چوتھے پیدان پر ہے اگر میچ سٹیٹ کی بات کریں تو 47 پرتیشت پوزیشن جو ہے وہ نورث یونائٹیڈ کی ٹیم نے مینٹین کیا جبکہ 53 پرتیشت پوزیشن جو ہے وہ جمشید پور کی ٹیم نے مینٹین کیا دو شاٹ آن ٹارگٹ لگے تھے نورث یونائٹیڈ کی لیکن کوئی بھی کنورٹ نہیں کر پائے وہ ایک شاٹ آن ٹارگٹ تھا جسے جمشید پور کی ٹیم کے لیے اب تک بہتر پردرشن کر رہے ہیں گوووہ نے سیزن میں اب تک سات گول کیے ہیں اور ان میں سے چھے گول اینگولو نے اکیلے داگے ہیں وہیں دوسری اور گوووہ نے سیزن میں اب تک چھے گول کھائے بھی ہیں اور ان میں سے زیادہ گول سیٹ پیس کے مادھیم سے ہوئے ہیں دوسری طرف دو بار کی چیمپئن چنہی نفسی نے سیزن میں اب تک تین ہی گول کیے ہیں اور وہ پانچ میچوں میں پانچ پوائنٹس کے ساتھ ٹیلی میں آٹھ فی پوزیشن پر ہے پچھلے مقابلے میں گوووہ کو ایٹی کے موہن بگان کے خلاف ہار کا سامنا میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑ کر بولنڈ کیس سٹرائکر نے آوارڈ چیتا 32 سال کے لیونڈ دوسکی نے پچھلے سیزن کے 47 میچ میں پچھ پنگ گول کیے خاص بات یہ ہے کہ لیونڈ دوسکی کو اس سے پہلے کبھی سیوارڈ کے لیے نومینیٹ بھی نہیں کیا گیا تھا پہلی ہی بار وہ نومینیٹ ہوئے اور ویجیت ابھی بنے لیونڈ دوسکی انٹرنیشنل فوٹبال میں قریب سات سال سے موجود ہیں بارسلونا کے فوروڈ میسی اور یوونٹس کے رونالڈو بھی اس دور میں شامل تھے بائین کے لیے سیزن میں انہوں نے پچھلے چودہ میچ میں سولہ کوئی کیے ہیں منچسٹر سٹی کی ڈیفنڈر لوسی برونز کو بیسٹ ومن فوٹبال لر گھوشت کیا گیا لیورپول کے جورگن کلوب کو پھر بیسٹ کوٹ چنہ کیا ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو پہلی بار پریمیر لیگ ٹائٹل جتایا پچھلے سال بھی انہیں یہ اوارڈ دیا گیا تھا پی بی سندھو اگلے مہینے کوٹ پر واپسی کر رہی ہیں جہاں انہیں کم سے کم تین ٹورنمنٹ میں شرکت کرنی ہے سندھو ٹارگٹ اولمپک پوریم سکیم ٹاپس کا حصہ ہے اور اب وہ اگلے سال 12 سے 17 جنوری تک ہونے والے یونکس تھائیلینڈ اوپن سے بیڈمنٹ کورٹ پر واپسی کریں گی ریو اولمپک کی رجت پدک ویجیتا سندھو اس کے بعد 19 سے 24 جنوری تک ہونے والے ٹویٹا تھائیلینڈ اوپن اور پھر بینکک میں ہونے والے ورل ٹور فائنلز میں کھیلیں گی حالانکہ ورل ٹور فائنلز کے لیے انہیں ابھی کوالیفائی کرنا باقی ہے سندھو نے اپنا پچھلا ٹرونمنٹ اس سال مارچ میں آل انگلینڈ میں کھیلا تھا ورل چیمپئن سندھو نے ستمبر میں ڈینمارک اوپن سے نام واپس لے لیا تھا لیکن وہ ٹومس اور اوبر ویڈیوز اور بلوگز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ سپورٹزندگی ڈاٹ کام ضرور وزٹ کریں ہماری ایمیل آئی ڈی ہے connect at سپورٹزندگی ڈاٹ کام اپنا خیال رکھیں اور چڑے رہیں سپورٹزندگی کے ساتھ نمسکار موسیقی